کاریتاس پاکستان تقریباً کوئی فٹی فائی ویئر سے پاکستان میں اپنی جو سوشل اوینس کمپینز ہیں پروگرامز ہیں سوشل اپلیفٹ اینڈ کمیونٹی پروگرامز ہیں ان کو امپلیمنٹ کردے ہیں ہمارے ٹارگٹ بینیفیشلیز ہمیشہ سے وہ ایریاز نگلیکٹیڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ تمام فیسیلٹیز اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کرائیٹیریا ہے یہ بھی ہے کہ ہم جو فلڈ اور جو باقی حضر جو نیچول ڈیزاسٹرز ہیں ان کے خطرات جہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو ان سارے علاقوں میں ہم مختلف طریقے سے مختلف اپنے جو ہی کمیونٹ اعملی ہیں سٹریٹیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرامز اور کمیونٹی ہیں گیج کر کے ان کے ساتھ ہم اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو اپنے جو ایکشنز ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی کی اگری کلچر کنٹری ہے جو زیادہ جنود ہیں وہ ذات پہ ان کا گزر بسر مشتمل ہوتا ہے اس سارے عمل میں پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو انفلیشنز ریسیشنز اور اس کے علاوہ جو اختلف سیچویشنز سے فیس کرنا بڑا پاکستان کو اس میں جو سمال فارمر ہے اس کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرتے ہیں تو کاریٹاس پاکستان میں اپنا ایک پروجیکٹ جو ہے ویسے تو ہم بہت حصے سے جو ایگری کلچرین ڈیویلوپمنٹ جو ہم ان پر کام کر رہے ہیں جس میں ہم انگیج کرتے ہیں جو فارمرٹ کمیورٹی ہے ہم ان کی فیملیز ان کو کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں انگیج کرتے ہیں تاکہ ان کی جو پروڈکشن ہے ان کی جو انگیجمنٹ ہے اس میں ایک پوزیٹیوٹی آئے اور بہت رہے ہیں تو اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے کاریٹاس پاکستان میں بچھلے تقریبا تین سال سے ایک پروجیکٹ اس کو سٹاگالز کیا جس میں ہم تقریبا کوئی چھے ڈسٹکٹس میں کام کر رہے تھے جس میں ڈسٹکٹ لائیا سرکونتا چھمڑا بار اس کے ساتھ بجرامالہ شکوک وہاں صاحبہ وہاں کے تقریبا ہر ڈسٹکٹ میں چھے سے سات گاؤں جو ہیں ان کو ہم نے اسٹارکٹ ویلیج کے طور پر لیا وہاں سے ہم جو بڑا سیلف ہیں جو گروپس ہیں ان کو تفتیم دیا جا اور یہ سارے سمال پولڈر جو ہیں ان کے پاس ایک یا دوڑے کٹ زمین مونکس ہم کو دین ایک اور ان کے پاس سارا کچھ ان کی فیننشل کمیش میں ایسی نہ ہو تو ہم وہاں پر ان کو تقنیکس جو ہیں جو کلائمیٹ رزیلینس ریلیٹڈ اگری کلائمیٹ رزیلینس ریلیٹڈ اگری کلائمیٹ رزیلینس کے انیشیٹیوز ہیں ان کو ہم جو زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کر دیم اس سارے پروگرام میں پورے تین سالوں میں جو ڈیریکٹ ٹارگٹ بینیپیشلیز تھے مدقی برکری جس میں میل اور فیمل دوروں فارمرز ہوں ہم نے انگیج کیا اور یہ بڑا ایک کمیونٹی سینٹر جو پروجیکت تھا جس میں ہمارے جو ویلیج ریسورس پرسنز تھے ہاں کاؤں میں ہمیں ویلیج ریسورس پرسنز جو انگیج کیا ہوا تھا آگے پھر وہ جو سینٹر گروپس ہیں اور جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ ملکے مطلب جو پریکٹسیز ہیں مطلب جو اگری کلچپ مموشن کے حوالے سے گروپس کی بیتری کے لیے جو جو لائٹ سٹوک ہیں ان کو مینج کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ سیڈ جو ہے رکھو اس کو سٹوریج کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو پروگرام تھی کلائیمٹ چینج کے حوالے سے اگری کچھ کی پیس پیکٹسیز جو ہیں اورگینک جو پیکٹسیز ہیں ان سب کو اڈاپ کرنے کے حوالے سے تو اس میں ہمیں بڑے اچھے جو ہے وہ جو ریزلٹس ملے ہم دیکھتے آپ تک تھی یہ سامنے اس کا بڑا گروپ جو ہے وہ ایویویشن کروایا اور ہم نے دیکھا جو جو کمیونٹی ہے جو فارمرز ہیں ان کے جو سٹیسفیکشن لیول ہے وہ ہمیں ان کی جو جو کیس تیڈیز ہیں ان سے لیکھنے کو اور میں بغلتیا کرنے والا ہوں اور میں دو تین سال سے کاری تاس اور ساہبین کا نمہندہ ہوں اور ان کی تہینے کے مطابق میں ہر کام کرتا ہوں اور آج جو ہے قدرتی ڈالتا ہوں سکڑی بھی قدرتی ڈالتا ہوں اس سے ہمیں بہت فیدہ ہے ہمارے سار گھر کی ساری فیملی سب بچے پیغم سب ٹھیک راضی ہیں اسے کیونکہ فیدہ بہت ہے اور بچت بڑی ہے اور آمدنی زیادہ ہے کہ خرچ بہت کام ہے کاری تاس اور ساہبین کاری تاس پاکستان اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرے گا اور باقی بھی جو گاؤں ہیں وہاں پہ اور یہ جو پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے یہاں کی جو لرننگ ہیں ان کو ہم وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں جتنا کسان خوشحال ہوگا اتنا ہی جو اس کی پہ-کرہی ساروں شکل ہوں وہ بہت ہی کو Immilie ہوا کے گئے ہوا کے ہو مجھے رہا